سینیمایا کے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعبید نصیب اپنا آداب، سلام، نمسکار اور سسرے کال پیش کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد رفی صاحب نے اپنے کریئر کے دوران ہزاروں گیت گئے اور زندگی کے پہلوں میں زندگی کے رنگوں میں شاید ہی کوئی ایسا انسانی زندگی کا رنگ ہوگا کہ جس پہ رفی صاحب کے گیت نہیں ہے خواہ وہ خوشی ہو، غم ہو، شادی ہو، کسی کی موت ہو، بچے کی پیدائش ہو بچانا ہو، ملنا ہو، مطلب کوئی پی ایسا رنگ نہیں ہے جس پہ رفی صاحب کے آپ کو دو چار دس گانے نہ مل جائیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رفی صاحب کے ایک گیت پہ ویواد کھڑا ہو گیا لوگوں نے ہنگامیں مچا دیئے، اس گانے کو فلم سے ہٹانے کی ڈیمینڈ شروع کر دی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں رفی صاحب کے ایسے کس گیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ایسا ہوا ہو کہ رفی صاحب کے اس گیت کو فلم سے ہٹانے کی بات کہی گئی ہو تو آج میں اسی گیت کا تذکرہ کرنے والا ہوں اور وہ کس فلم کا گیت ہے، اسے کس نے رکھا تھا، وہ گیت کے بول کیا ہیں یہ ساری جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو بنی رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل سینیمائیہ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ بات ہے 1969 کی جہا سن 1969 میں ایک فلم آئی تھی اس فلم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر تھے پرموت شکربرتی جی اور فلم کے اگر ہیروز اور دوسرے سٹار کاسٹ کی بات کریں تو ٹاپ کی سٹار کاسٹ تھی جس میں کہ شمی کپور، بمیتہ، للیتہ پوار، پران، محمود یعنی کہ بہت ہی ستاروں سے سجی سجائی ایک فلم تھی اچھی خاصی بڑے بجٹ کی فلم تھی اس میں سنگیت دیا تھا شنکر جے کشن جی نے اور ظاہر سے بات ہے کہ شنکر جے کشن جی بھی ایک ٹاپ نوچ میزیکل جوڑی تھے گیت لکھے تھے حسر جاپوری اور راجنٹ کشن جی نے یعنی کہ بہت ہی سجی سجائی ہوئی ٹیم تھی اور فلم بھی بڑی خوبصورت تھی فلم کا نام تھا تم سے اچھا کون ہے میرا خیر ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کے پردوں پر اس تصویر کی چھوڑی سی جھلک تو آگئی ہوگی کہ اس میں جو گانے تھے وہ بھی بڑے پیارے تھے وہ ٹائٹل سانگ تم سے اچھا کون ہے دل لو جگر لو جان لو جو شمی جی نے اپنے لہک لہک کے اس انداز میں ادا کیا تھا کہ جسے دیکھ کے ہی لوگوں کی اچھے روپ وہ ایک مسکرہٹس کی آ جاتی تھی اسی فلم میں ایک گیت جو راجدر کرشن جی نے رکھا تھا اس گیت کو لے کر ایک اچھا خاصہ بھی بات کھڑا ہو گیا بات صرف اتنی تھی کہ گیت جو تھا جیسے کہ فلموں میں کئی گیت تھے اور تمام کے تمام گیت بڑے خوبصورت تھے تو اس گیت کے جو بول تھے وہ تھے گنگا میری ماں کا نام باپ کا نام حمالہ گنگا میری ماں کا نام باپ کا نام حمالہ اس گیت کے بولوں میں راجدر کرشن جی نے جو درشانہ چاہا تھا وہ یہ کہ ہم لوگ جو زبان کے نام پہ پرانت کے نام پہ اور الگ الگ اسٹیٹس کے نام پہ جو آپ اس میں ایک نفرت پیدا کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہم سب ہندوستانی ہیں کیونکہ گنگا میری ماں کا نام اور باپ کا نام حمالہ ہے تو ہم اس دیش کے واسی ہیں کہ جس دیش میں گنگا بہتی ہے جس دیش میں حمالہ اپنا سروشہ کیا کھڑا ہے لیکن چونکہ جو الفاظ تھے کہ گنگا میری ماں کا نام باپ کا نام حمالہ اور ہندو آستھا کے مطابق جو وید قرآن کے اگر ہم بات کریں تو ان کی آستھا کے مطابق ہمارے ہندو بھائیوں کی آستھا کے مطابق گنگا پتری ہیں ہمالے کی تو ہمالے جو ہیں وہ پتا تو ہیں لیکن گنگا کی پتا ہے گنگا ان کی پتری ہے بھلا میں کیسے کہ سکتا ہوں کہ گنگا میری ماں کا نام اور باپ کا نام حمالہ کیونکہ اگر ایسا میں نے کہہ دیا تو پھر تو ایسا ہے کہ ہمالے اور گنگا کے رشتے میں ہم نے کہیں نہ کہیں ایک الگ سی بات پیدا کر دی یہ کچھ ایسا ایک اس بات کا مطلب نکالا گیا اور فلم تو بن گئی فلم ریلیز بھی ہو گئی اور مسئلہ تو اس وقت کھڑا ہوا کہ کئی دین تک فلم چل بھی گئی اور ماشاءاللہ حسول بھی جا رہی تھی لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اس فلم کو لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے ریالائز کیا کہ اس میں تو جو گانا ہے یہ گانا تو کچھ اس کی لائنیں عجیب سی ہیں پھر لوگوں نے بیوات پیدا کرنا شروع کر دیا جو زیادہ ایکسٹریم طبیعت کے تھے انہوں نے فلم کو اتارنے کی مانگ کی تھیرر سے فلم کے گانے کو ہڈانے کی مانگ کی تو اس طرح سے ایک اچھا خاص ہے کہ بیوات پیدا ہو گیا اب دیکھیں مزید کی بات کے ایک بات اور پیدا کر دی گئی کہ رفی صاحب نے ہندووں کے آستھا کو ٹھیس لگائی ہے اب بھلا بتائیں گیت لکھا تھا راجدر کرشن جی نے اور رفی صاحب کہ اگر آستھا کو ٹھیس لگانے کے ہم بات کریں تو رفی صاحب کی تو ایسے ایسے بھجن ہے کہ مطلب کیا کہا جائے اس میں رام بھجن بھی ہیں کرشن بھجن بھی ہیں شریڈی کے بارے میں بھی ہے اور اتنے پیارے آپ کون بھول سکتا آپ یاد کریں منطلبت حریدرشن کو آج اکھیاں حریدرشن کی پیاسی دنیا نہ بھائے مجھے اب تو بلا لے چھرنوں میں سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی اور پھر بہت بات کی فلموں میں بھی ہم آئے تو دیکھیں آپ سرگم کا وہ گیت رام جی کے نکلی سواری رام جی کی ڈلائے پیاری تو ایسے ایسے سیکھوں کی تعداد میں گیت ہیں رفی صاحب کہ جو ان کی جو شردہ تھی ان کی جو محبت تھی ہندو دھرم کے پرتی یا ہندو دھرم کے دیوی دفتاؤں کے پرتی انہوں نے اپنی گیتوں میں اس کا اظہار کیا تو میرے سامنے سے یہ بات آئی تو مجھے ہسی بھی آئی کہ بھئی گیت لکھنے والے تو راجدرشن جی تھے اور رفی صاحب تو سنگر تھے ان کا تو کام تھا گانا اور انہوں نے گایا اور گایا بھی تو اتنے بلنگ باند آواز میں گایا ہے آپ اس گانے کو اگر سنے تو آپ دیکھیں گے کہ رفی صاحب کی آواز میں آپ کو ایک الگ ایک بات نظر آئی گی ایک بہت ہی مضبوطی نظر آئی گی ایک بہت ہی بلند آواز نظر آئی گی تو گیت تو ویسے کافی خوبصورت اور گیت کے جو بول ہیں وہ بھی کافی خوبصورت ہیں لیکن اپنی تمام تر سندرتہ کے باوجود یہ گیت ایسا ہے کہ جس کے لیے ایک بیوات کھڑا ہو گیا تھا آئیے میں آپ کو اس گیت کی ایک چھوٹی سی جھلک پیش کر رہا ہوں اور وقت گزر جاتا ہے اور جب کبھی آپ ان باتوں کو نکالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان باتوں کی خوشبہ آپ کے ذہن میں تیار جاتی ہے تو یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس واقعی کا ذکر کروں کہ رفی صاحب کی گیتوں میں ایک ایسا بھی گیت تھا جس پہ بیوات کھڑا ہو گیا تھا تو دوستو یہ چھوٹی سی کہانی بس آج کیلئے اتنا ہی اور ملتے رہیں گے اس طرح کی کچھ کہانیاں کچھ واپریات کچھ سانے ہاتھ لے کر میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اور اسی طرح سے آپ کے سامنے اپنی پریزنس کو اپنی موجود کی گداشتا رہوں گا بدلے میں آپ لوگوں سے بھی محبت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے محبت کے لیے میں دامن پھیلائے بیٹھا ہوں تو بہت ساری محبتوں کے ساتھ اپنے دوست اپنے بھائی جعوید نصیم کو اجازت دیجئے موسکار